اسلام علیکم and hello everyone welcome back to my channel آج میں بنا رہی ہوں sausage omelette اور یہ western style omelette ہے جو آپ breakfast یا brunch میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ آپ بریٹ کے ساتھ کھائیں یا پراتے کے ساتھ کھائیں یہ دونوں کے ساتھ ہی مزے کا لگتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی یہ مزے دار سی ریسیپی omelette بنانے کے لئے سب سے پہلے میں انڈے پھینٹ رہی ہوں اس کے لئے میں نے انڈے بال میں ڈالے ہیں اور اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا دودھ اور اس کے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا نمک کالی مرچی کا پاورڈر اور کٹی بھی لال مرچ ان سب چیزوں کو آپس میں اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اور فلائل کے لئے ہم یہ پھینٹے وے انڈے سائٹ پہ رکھیں گے اور ہم باقی کی تیاری کر لیں گے تو اس کے لئے میں نے فرائنٹ پین میں ڈالا ہے مکھن اس کو میں لو میڈیم ہیٹ پہ یا لو ہیٹ پہ اس کو ملٹ کر رہی ہوں اور جیسے ہی یہ ملٹ ہوا ہے تو میں نے اس میں باریک کٹی ہوئی لیسن ڈال دی ہے اس کو صرف ایک منٹ تک اچھی طرح سے پکا لینا ہے براؤن نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں سلائس کیے ہوئے چکن سوسیجز ڈالے ہیں اور ان کو بھی میں اس لہسن کے ساتھ پکا لوں گی تب تک پکانا ہے جب تک ان کے اوپر تھوڑا سا براؤن کلر آ جائے مطبع یہ اچھی طرح سے پک جائیں گے تب تک اور جیسے ان کے اوپر براؤن کلر آنے لگے گا تو یہ تھوڑے سے فلفی بھی ہو جائیں گے اب میں نے اس میں ڈال دی ہے باریک کٹی ہوئی پیاس اور اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے ہی پکائیں گے بس اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ ٹرانسلیوسنٹ ہو جائے براؤن نہیں کرنا ہے اور جیسے ہی یہ پیاس کا کلر چینج ہوا ہے تو میں نے اس میں باریک کٹے ہوئے آلو ڈال دیے ہیں آلو کو باریک کٹنے سے یہ جلدی پک جائیں گے ان کو تھوڑا سا مکس کر لینے کے بعد میں نے ان کو ڈھک دیا ہے اور لو ہیٹ پہ پکا رہی ہوں تاکہ آلو اچھی طرح سے گل جائیں اسی دوران میں نے اس میں ایک دو بار چمچ بھی چلایا ہے تاکہ آلو ایک جیسے پک جائیں اور اچھی طرح سے گل جائیں اور اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے بس لو ہیٹ پہ آپ اس کو پکائیں گے تو یہ اپنے ہی موائسچر میں اچھی طرح سے پک جائیں گے اب دیکھیں یہ آلو اچھی طرح سے پک گئے ہیں اور سوسیجز میں بھی تھوڑا سا اور براؤن کلر آ چکا ہے تو اب یہ جب بلکل پک چکے ہیں تو اب میں اس میں ڈالوں گی کچھ مسالے جس میں ہیں کٹیوی لال مرچ مکسٹ ہرپ اور سویا سوس ان چیزوں کو اب میں میڈیم ہیٹ پہ صرف ان میں اچھی طرح سے مکس کرلوں گی ایک منٹ کے لئے پکانا ہے اور اب یہ تیار ہیں تو اب فلال کے لئے میں ان کو بھی سائٹ پہ رکھتوں گی اسی فرائنگ پین میں میں نے آل ڈال دیا ہے اور آل کو تھوڑا سا آپ پہلے اس کو گرم کریں لو ہیٹ پر اور اس میں پھنٹے وے انڈے ڈال دیں جو ہم نے پہلے ہی پھنٹ کے رکھے تھے انڈے ڈالتے ہی آپ ان کو ڈھک دیں اور لو ہیٹ پہ پکائیں اس سے انڈے اچھی طرح سے پک جائیں گے اور یہ کچھ پھول جائیں گے فلفی ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے اس میں دودھ ڈالا ہے تو اب یہ دیکھیں انڈے پک چکے ہیں تو اس میں اب ایک سائٹ پہ میں ڈال رہی ہوں موزریلا چیز آپ چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں اور جو ہم نے سوسیجز اور آلو پکائے تھے وہ سارا میکسچر میں نے اس میں ڈال دیا ہے وہ بھی اسی ایک سائٹ پر اور تھوڑی سی اور بھی چیز اس میں ایڈ کر دی ہے اب میں ان کے اوپر رکھ رہی ہوں بلیک آولیوز یہ اوپشنل ہے یہ ضروری نہیں ہے اگر آویلیبل نہیں ہے تو آپ نہیں ڈالیں یہ ویسے بھی مزے کا ہی بنے گا اب میں نے اس کا دوسرا سائٹ اس کے اوپر فول کر دیا ہے اور اب اس کو ڈھک دیں اور لو ہیٹ پیس کو پکائیں تب تک جب تک اس کی چیز جو ہے وہ ملٹ ہو جائے اور اب میں نے اس کو اتنی دیر پکا لیا ہے کہ اس کی چیز جو ہے وہ ملٹ ہو چکی ہے اور ہمارا یہ سوسیج آملیٹ یا ویسٹن سٹائل برکفاست تیار ہے یہ بہت مزے کا بنتا ہے اب یہی آملیٹ بچوں کے لیے لنچ باکس میں بھی ڈال کے دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر میں نے تھوڑے سے مکسڈ ہر بھی سپرنکل کیے ہیں اور اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں ٹومیٹو چلی ساس آپ سمپل ٹومیٹو کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر یہ بہت زیادہ فیلنگ اور مزے دار سا برکفاست ہے میں نے اس کے اوپر بھی بلیک آلیوز رکھے ہیں جو کہ آپشنل ہیں اس کو میں نے گانش کیا ہے پاری کٹیوی ہری پیاس کے ساتھ مزے دار سا برکفاست تیار ہے یہ ایک آملیٹ دو لوگوں کے لئے فیلنگ برکفاست ہے اگر دو لوگ اس کو بغیر پراتے یا بغیر بریڈ کے کھائیں گے تو تب بھی یہ بہت فیلنگ برکفاست ہے اور اس کے اندر چیز دیکھیں کتنی مزے کی دکھ رہی ہے اور سوسیجز کا مزہ آملیٹ کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے یہ مزے دار سا برکفاست آپ گھر پہ تیار کریں آپ کی فیملی کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے چیزی سا آملیٹ ہے آپ اس کو بریڈ کے ساتھ سب کریں یا ویسے ہی آپ اس کو کھائیں تب بھی آپ کو مزے کا لگنے والا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی آج کی اچھی لگی ہوگی ریسیپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے چینل بھی سبسکرائب کیجئے اور میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اور بہ بائے موسیقی 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 موسیقی